موسیقی ناظرین بالی امید امامہ شریف اب چلتے ہیں ماہم درگا شریف تو بتائیے میں کیسے لگ رہا ہوں بلو برٹاڑ ہے بلو امامہ ہے اور ٹھیک لگ رہا ہوں ٹھیک تو چلیے آئیے چلتے ہیں ماہم درگا کے شرف روانہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں وہاں کی منظر وہاں کی درگا وہاں کا سمندر وہاں کی باتیں وہاں کی بہت خوش تو چلتے ہیں ماہم درگا کے شرف اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان موسید ادھا قادری حاضری قدمت ہے ایک نئے بلوک کے ساتھ میں امید کرتا ہوں اسے کھیریے سے ہوں گے اور جیسے کہ آپ نے لاش بلوک دیکھا تھا ہم لوگ ہاجی علی سرکار کی بارگا میں کہتے ہیں ہاجی علی کا بلوک بنانے کے لیے اور ماشاءاللہ کتنے سارے کمنٹس آئے اور ویوز تھے وہ جو اوکے اوکے تھے تھوڑے سے مادم ماشاءاللہ پھر بھی وہ کافی تھے اور آج ہم لوگ آئے ہیں مومبائی کے سرزمین پر مہم درگا حضور مغدوم شاہ بابا کی بارگاہ میں تو ہشٹی بتانے سے پہلے یہاں پہ ہمیں مل گئے مجھے مل گئے ہمارے دو بھائی جو کے اپنے چینل کے سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے بھائی جن میرا نام عفظر سویل پتھان ہے کیا نام ہے عفظر سویل پتھان عفظر سویل پتھان ماشاءاللہ اور آپ کا نام کیا ہے بھائی حیدر علی حیدر علی کچھ بولیں گے آپ جی ہم بولنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے اچھے ویڈیو شیئر کرتے ہیں ہم لوگ آپ کو کمنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ان کی ویڈیو بہت اچھے اچھی ویڈیو ہے دیکھئے گا ضرور سسکرائب جیورو کیجئے گا جزا کے اللہ خیر اللہ پاک انہیں سلامت رکھے خوش رکھے جلدی سے پیارے آقا کا پیارا مدینہ دکھا دیں ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مکدوم شاہ بابا کا نام مکدوم علی ماہی میں کیسے پڑا حضور مکدوم شاہ بابا کا ذاتی نام ہے علی جو کہ آپ کی امی جان نے رکھا تھا ایک ملتبہ کا واقع ہوا کہ آپ کی امی کو پیاس لگی اور آپ کی امی کی طرف کافی خراب تھی تو آپ کی امی نے کہا کہ بیٹا مکدوم مجھے پیاس لگی ہے میجے پانی پانی لے کر آجاؤں مجھے پینے کے لیے تو مکدوم شاہ بابا جب پانی لے کر گئے اور جب واپس لوٹے جب لوٹے تو مکدوم شاہ بابا نے دیکھا کہ امی جان سو گئی تو آپ پانی کا پیالہ رات پر لے کے کھڑے رہے کھڑے رہے تو اچانک سے امی کی آنکھ کھلی تہجود کے وقت اور آپ کی امی نے کہا کہ بیٹا علی اب تک سوئے نہیں تو مکدوم شاہ بابا نے کہا کہ امی جان آپ نے مجھ سے پانی مانگایا تھا اور میں اس وجہ سے نہیں سویا کہ اگر رات میں آپ کی آنکھ کھل گئی اگر آپ پیاسی رہ گئے تو مجھ پر گناہ ہوگا اس لئے میں آپ کی خدمت میں پیالہ لے کر کھڑا رہا تاکہ آپ کی آنکھ کھلے اور میں آپ کو پانی پلا دوں تو یہ عطا دیکھ کر آپ کی امی کی دل سے تینی دعائیں نکلی کہتے ہیں کہ مکدوم شاہ بابا کو آپ کی امی کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ ولایت ملی ہے تو ناظرین آپ کی امی نے کہا کہ بیٹا تم میرا خادم نہیں بلکہ دنیا تیری خادم ہے اور اس وقت آپ کی امی نے لکب دیا مکدوم یعنی مکدوم کا مطلب ہوتا ہے مولا بادشاہ دنیا والے ان کی خدمت کریں تو ماشاءاللہ آنس طلق آپ کی دربار میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے اتنا رش ہوتا ہے بے حساب اور کافی سارے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ ماننے والے اور میرا تو آپ اندازہ مت پوچھئے دل سے کنیکشن ہے لہمگللہ جب بھی تکلیف آتی ہے سیدھے ان کے پاس ہی بھاگ کر آتا ہوں اور ایسا ہوا نہیں آس تک کہ یہاں پہ آیا اور میری پرابلم سالو نہیں ہوئی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی یہاں پہ آنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ بہت ہی سکون والی جگہ ہے اور بہت ہی پیاری جگہ ہے اور ایک واقعہ جس مقام میں میں کھڑا ہوں یہ مقام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمندر ہے پورا اور میں سمندر میں ہی کھڑا ہوں تو ناظرین وہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے بورٹ سے جو بورٹ ہے یہاں پہ سب جاتے ہیں وہ چیز آپ کے دیکھ رہے ہیں تو وہ مزار نہیں ہے بلکہ وہ ایک نشانی ہے ایک مطبع کا واقعہ تھا کہ مقدم شاہ بابا نے اپنی امی سے کہا کہ امی مجھے پڑھنے کے لیے عرب جانا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو کہ میں عرب چلے جاؤں پڑھنے کے لیے تو آپ کی امی چوہے نا وہ سوچ میں پڑھ گئی اور آپ کی امی کا چہرہ مایوس ہو گیا بیٹا تو مجھے چھوڑ کے مجھا گا تجھے پڑھائی کرنی ہے تو یہی پر ہی پڑھائی کرنی ہے اب آپ اپنی امی سے آرگومنٹ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے وہ تو ولی ایک آمل ہے تو انہوں نے اپنی امی کا حکم مانا اور اسی پر عمل انہوں نے کیا حضر کے وقت جب نماز پڑھ کر جب مقدم شاہ بابا اس مقام پہ آیا جہاں میں کھڑا وہاں تو یہاں پہ مقدم شاہ بابا بابا ایک پتھر پر بیٹھ گئے تھے کنارے مایوس ہی ہو کر جو ہوتے ہیں جب انسان کو مطلب ٹینشن ہو جاتا ہے یا بیچینی ہوتی ہے تو وہ کی سمندر کے پاس چلے جاتا ہے یا ہری بری جگہ پہ چلے جاتا ہے لاکھ ذکر کرنے لگتا ہے تو مقدم شاہ بابا یہاں پر آئے اور مقدم شاہ بابا نے دیکھا کہ ایک پتھر پریانی کے سامنے ایک بزرگ شخص بیٹھے تھے جو کی ایک دم سفید لباس میں سفید داڑی اور بہت ہی نورانی چہرہ تھا آپ کا دل کیا کہ میں ان کے پاس جا کر ان سے مصافحہ کروں میں ان سے ملوں تو ناظرین مقدم شاہ بابا آگے بڑے اور آگے بڑے ان کے پاس گئے اور ان سے مصافحہ کیا تو جانتے ہو وہ بزرگ شخص نے کہا کہ علی عرب جانا چاہتے ہو پڑھائے کرنے کے لیے تو مقدم شاہ بابا ایک دم شوق میں ہو گئے کہ آپ کو کیسے پتا تو وہ کوئی عام شخص نہیں تھی بلکہ حضرت خیزر علیہ السلام تھے جو مقدم شاہ بابا سے ملنے آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خیزر علیہ السلام نے مقدم شاہ بابا کو تعلیم دی ہے اور مقدم شاہ بابا سے حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا تھا کہ علی فکر مت کرو عرب جانا کی ضرورت نہیں پڑے گی میں تمہیں پڑھاؤں گا اور میں روز تمہیں پڑھانے یہاں پہ آیا کروں گا تو ناظرین یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ حضرت خیزر علیہ السلام آئے تھے اور لوگوں نے اسے درگاہ کا نام دے دیا بلکہ یہ نشانی ہے حضرت خیزر علیہ السلام نے مقدم شاہ بابا سے کہا تھا کہ بیٹا علی میں تجھے پڑھانے آتا ہوں یہ بات کسی کو مت بتانا تو ایک مرتبہ فضل کی نماز کے بعد آتے تھے حضرت خیزر علیہ السلام اور یہ فضل کی نماز کے بعد ہی جاتے تھے پڑھنے کے لئے تو ایک مرتبہ مقدم شاہ بابا کی امی نے پوچھ لیا کہ بیٹا مقدم روز فضل کی نماز کے بعد کہا پہ جاتے ہو تو مقدم شاہ بابا نے کہا کہ امی جان مجھے خیزر علیہ السلام پڑھانے آتے ہیں اور میں ان کے پاس پڑھنے جاتا ہوں تو اس وقت خیزر علیہ السلام نہیں آئے تھے کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا کہ بیٹا علی کسی کو بتانا نہیں کہ میں تمہیں پڑھانے آتا ہوں تو ناظرین مقدم شاہ بابا وہ اتنی گم میں رونی لگے اور تقلیق میں رونی لگے تو یہ بات انہوں نے اپنی امی سے کہی کہ امی آج خیزر علیہ السلام مجھے پڑھانے نہیں آئے تو آپ کی امی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ خیزر علیہ السلام کو میرے بیٹے کے بعد پھر سے بیج لے تو وہ مقام تھا دوسرے دن خیزر علیہ السلام یہاں پہ آئے تھے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آخری بار وہاں پہ حضرت خیزر علیہ السلام آئے تھے اور مقدم شاہ بابا کو اپنے سینے سے لگا کے ساری تعلیم ایک ساتھ دے کر چلے گئے تو ناظرین مقدم شاہ بابا کو تعلیم حضرت خیزر علیہ السلام نے دی ہے تو چلیے اب آئیے بورٹ کا سفر کرتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے وہ نشانی ہیں مزار نہیں وہ نشانی ہیں تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں تو ناظرین بیٹھ گئے میں بورٹ میں اور ہم لوگ جا رہے ہیں یہ حضرت خیزر علیہ السلام جہاں پہ آئے تھے وہ مقام پہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھائی بھی دیکھو یہ لگے جا رہے ہیں حسن رشید کھان ماشاءاللہ تو فرس ٹائم بورٹ کا سفر کر رہا ہوں اور بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سمونگر ہے اور یہ مقام چوب میں نے آپ کو دکھایا ہے حضرت خیزر علیہ السلام جہاں پہ آئے تھے آخری وقت تو وہ مقام پہ یہ بھائی مجھے لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ کافی سپیڈ چل رہے ہیں اور بیچھے جو ہے آپ کو بینڈرہ ٹوورلی سیلنگ بھی تظر آ رہا ہوگا یہ سے مومبای کی شان کہا جاتا ہے تو پہنچنے والے تھوڑا سا فاصلہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے تھوڑا سا فاصلہ ہے ابھی تو میں نے ساری ہشٹری آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہے کیوں ہے کیسا ہے سب کچھ تو اب چلیے آئیے دیکھیں یہاں پہ ہے کیا دیکھیں اب پیدل ہو کر جانا پڑے اب موچھے پیدل ہو کر جانا پڑے گا یہاں سیلے آرے پیچھے لیا تو پتھر نہیں ہے نا اب بھائی نے موچھے اتار دیا یہاں پہ اپلے کم ہے پانچنے والے اب میں آپ کو دکھا کے آتا ہوں وہاں کی زیارت کرا کے آتا ہوں اس کے بعد میں انشاءاللہ جو ہے نا واپس بھول میں بیٹھ کے جائیں گے مجھے بہتا در لگتا ہے سمندر سے تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مقام ہے یہ سمندر کے پیچھ میں ہے جیسے کہ حاجلی سرکار کی درگاہ ہے ماشاءاللہ ویسے یہ مقام ہے میں چڑ گیا یہاں پہ تو یہ یہاں پہ آئیت ہے حضرتیں خیزر علیہ السلام اور یہاں پہ آ کر انہوں نے آخری تعلیم دی حضور مکنو شبابا کو اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مقام تھا جہاں پہ حضرتیں خیزر علیہ السلام آئے تھے اور یہ جھنٹا باندیا ہے انہوں نے نشانی کے لیے کہ یہ جو ہے وہ اپنا ڈوب جاتا ہے تو یہ جھنٹا ہے اسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ درگاہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ حضرین چل دیئے ہم لوگ مکنو شبابا کی بارگاہ میں یہاں سے حاضری دیکھ کر اور اب میں آپ کو زیارت کر رہا ہوں گا مکنو شبابا کے روزے کی اور حسن بھائی ہمارے ساتھ ساتھ چڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور نیکش بلوگ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ میں بتائیے جا رہے ہیں مکنو شبابا کی بارگا میں اور یہاں پہ بہت پتلی گلی ہے آپ کو ابھی نظر آئے گی وہ گلی جہاں سے سمندر کا رستہ ہے نظرین ابھی میں گلی میں ہوں یہ بہت 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 پتلی گلی ہے اور بہت چھوٹی چھوٹی روم ہے یہاں پہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے بیٹروم سے بھی زیادہ چھوٹے چھوٹے روم ہے اور میرے سامنے ہیں ابھی درگا شریف آنے والی ہے اب میں آ گیا درگا کے سامنے اب چلیے آئیے زیارت کرتے ہیں درگا چھوٹے 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 چھ موسیقی موسیقی ناظرین زیارت مکمل ہوگی جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں درگر شریف اور آدمی جارہا ہوں مارکٹ میں اور لیکن یہاں پہ کھانے پینے کیلئے کیا کیا ملتا ہے اور بہت اچھے چیزیں ملتی ہیں مہم کا سب سے مشہور ہے یہاں تھا شورما جو کی سلیم بھائی نام ہے ہمارے شورما ہے اور جوز والا ہے بسم اللہ جوز سینٹر بسم اللہ جوز سینٹر اور مہم کا شورما یہ دو چیز بہت فیمس ہے اور ایک ہے بابا فالو تھا یہ بہت چیز فیمس ہے یہاں پہ اگر آؤ تو ضرور یہاں پہ تیش کرنا موسیقی 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 ناظرین دیکھ لیا آپ نے سب کچھ کھانا پینہ زیارت سپندر اور سب کچھ میں نے دکھا دیا اور خانہ کاپی کا گلاف میں نے دکھایا آپ کو اس کی بھی زیارت کرائیا اب چلیے روانہ ہوتے ہیں گھر کی طرف میری بائیک درگا کے پاس ہی کھڑی ہے تو میں واپس درگا کی طرف جا رہا ہوں تو ملتے ہیں گھر پہ ناظرین الحمدللہ گھر آ گیا اور کافی ساری زیارت میں نے آپ کرائی مکدوم شاہ بابا کی دربار کی اور سمندر کی تو جیسا میں اندر جانے نہیں ملا کیا بہت زیادہ رشتہ بہت زیادہ کراؤڑ تھا اس کیلئے میں اندر جا کر آپ مزار شریف کی زیارت نہیں کرا پایا لیکن باہر سے میں نے آپ کو دکھایا دو مزار ہیں ایک تو مکدوم شاہ بابا کی ہے اور ایک مکدوم شاہ بابا کی امی کی مزار ہے دونوں باجو باجو میں ہی ہیں اور سمندر کی جو میں نے بتایا آپ کو مزار نہیں وہ ایک نشانی ہے حضرتِ خضر علیہ السلام کی تو ناظرین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیس لائک سے سبسکرائب ضرور کیجئے ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی درگاہ ہے جہاں پہ اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں وہاں پہ جا کے وزٹ کرنا اور وہاں پہ بلوگ بنانا اور آپ تک انفارمیشن پہنچانا تو آپ کی نظر میں کوئی اگر ایسی درگاہ ہے جہاں پہ کوئی کرامات وغیرہ زندہ کرامات ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے انشاءاللہ وہاں پہ وزٹ کروں گا اور وہاں پہ جا کے بلوگ بناوں گا انشاءاللہ تو امید کا تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آپ تو پلیز لائک شہر سبسکرائب ضرور کیجئے سبسکرائب کی باج میں پہلا آئکون سے پریس پریس کیجئے تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں سبسکر لائن ناوٹیوکیشن آپ کو بتائیں اپنے بھائی کو دعا خیر میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ